بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شواق سین اور آپ دیکھ رہے ہیں شواق سین یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو ووکسن الیکٹریکل اسیسریز آٹومیٹک الیکٹرونکس ایکویپمنٹ پروٹیکٹر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس چیز کے ساتھ لگا جاتا ہے دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ووکسن کمپنی کا محافظ میرے ہاتھ میں ہے اسے محافظ کہتے ہیں یہ پروٹیکٹر ہے لو وولٹیج یہ وولٹیج لو وولٹیج بھی کام کرتا ہے ہائی وولٹیج بھی کام کرتا ہے اور وولڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ وولٹیج بھی یہ دسپلیے بھی شروع کرواتا ہے دوستو یہ زیادہ تار جو لوگ لگاتے ہیں وہ الی سی ڈی کے ساتھ لگاتے ہیں فریج کے ساتھ اس کو لگانے کا ایک پرسنٹ بھی فیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اندر یعنی کہ سٹیپ اپ وولٹیج نہیں ہوتے اس کا کام ہے صرف یہ ہائی وولٹیج ہو یہ ڈسپلیے بند کرا دیتا ہے لو وولٹیج ہوں گے یہ ڈسپلیے آپ کا بند کروا دے گا یہ جو آؤٹ پورٹ کی سپلائی ہے وہ ٹوٹلی بند کروا دے گا اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر سے یہ کیسا نکلتا ہے اور یہ کیسا بناوڑ کا ہے اور اس کو لگانے کا آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کیسے لگایا جاتا ہے دوستو اس کو یہ انبوکسنگ ہم نے کر لی ہے یہ اس کے ساتھ ایک لیڈ آتی ہے یہ دیکھیں یہ انپوٹ کی کیبل ہے اس کی یہ انپوٹ کی کیبل ہے کیبل تقریبا 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 کوئی تین فوٹ کی کیبل ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے جو بڑی مزے کی چیز دی ہوئے وہ یہاں پہ انہوں نے سوچ دیا ہوگا ہے یہ سوچ کو اگر آپ الی سیڈی پہ رکھیں گے تو یہ تقریبا نو سیکنڈ کا ٹائم ڈلی ہوگا اگر اس کو آپ آف کر دیں گے یہاں پہ تو تین منٹ کا اس میں ٹائم ڈلی ہوگا یہاں پہ آپ کی آؤٹ پوٹ کی ساگٹ لگے گی یہ انپوٹ کا آپ کا پلاگ ہے یہ دیکھنا ہے یہ انپوٹ کا پلاگ ہے یہاں سے آؤٹ پوٹ نکلے گی یہاں پہ وولٹیج اس نے بند کر دینے اگر آپ کے لو وولٹیج ہوں گے تو یہاں پہ لو لکھ کے باقی آپ کی جو چیزیں چل رہی ہوں گی اس کو بند کر دے گا اس کیوں کرتے ہم اون اس کو دیتے ہیں سب سے پہلے ہم پاور سپلائی یہاں پہ ہم نے اس کو پاور سپلائی دی یہ دیکھیں تین منٹ کا ٹائم تھا تو یہ اس پہ دسپلے پہ ٹائمر آنا شروع ہو گیا اور ایسا ایسا یہ کم ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے اس کو کوککلی اون کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ آل سی ڈی پہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں نو سیکنڈ کا اس پہ ٹائم شو ہو چکا ہے یہ ان کے تھوڑی دیر کے بعد یہ اون ہو جائے گا یعنی کہ نو سیکنڈ کے بعد یہ جھو بھی اون ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم کرتے ہیں آف تو یہ تقریباً تین منٹ کا ٹائم لے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کو آل سی ڈی پہ رکھا ہوا تھا یہ یہاں پہ 228 وولٹیج ہمارے شو ہو چکے ہیں یہاں پہ ہماری آوٹپوٹ نکل آئی ہے آوٹپوٹ میں آپ کو لگا کے چیک رہا تھا یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اس پہ پلاغ کریں گے یہ ہماری آوٹپوٹ یہاں پہ لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری انپوٹ کی وائر ہے اور یہاں پہ آوٹپوٹ کی وائر ہے یہ ہے تو بہت کمال کا لیکن اس کو کوشش کریں فریج کے ساتھ نہ لگیں کیونکہ یہ لو وولٹیج پہ ان کے جو سیڈنگ ہے لو وولٹیج پہ انہوں نے رکھی ہوئے تقریباً 150 وولٹیج انہوں نے رکھ 150 وولٹ پہ یہ وابڈہ آف کرا دیتا ہے اور جو اس کی ہائی وولٹیج ہے وہ 250 ہے تو ہے تو بہت کمال کی چیز اگر آپ بھی اس کو اپنی گھر میں چیزیں جلنے سے بچانے کے لیے اس کو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا فریج کے ساتھ اس کو نہ لگیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم سٹپ لیزر کا ریویو دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی مزے کی بات انہوں نے پیچھے دکھا بھی ہے محافظ استعمال کرنے کا طریقہ یہ 260 وولٹیج پہ اس کی ہائی وولٹیج ہو کر آئے گا اور 1500 وولٹیج پہ لوگ وولٹیج ہو کر آئے گا آپ کے استعمال شدہ فریج LCD باندھ ہو جائیں گی اور اس پہ آپ تین منٹ کا ٹائم بھی ہے دس سیکنڈ پہ بھی اس کا ٹائم ہے تو بہت ہی کمال کی چیز ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ